بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بڑا برینڈ ہے برینڈ یہ آپ دیکھیں گے میں آپ کو لائف دکھاؤں گا کہ برینڈ کیا ہے آپ کو نظر آئے گا مزید آپ نے بتانا ہوگا کہ برینڈ ہے یا نہیں ہم نے یہ فائن کی جگہ پہ لگایا پہلی بات تو یہ ہے جبکہ فائن لگاتے ہیں گندم کانٹرنے کے بعد لگایا ہے آج ماشاءاللہ یہ تیار ہو گیا ہارویسٹنگ کے لائک ہو گیا ہے تو تھوڑے دن کے بعد اس کی انشاءاللہ ہارویسٹنگ ہو گی تو اس کی خاصیت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خاصیت اس کی کیا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اس کی لڑییں کے ساتھ لڑییں لگتی ہیں یہ دیکھیں کیمرو میں آپ کو دکھائے گا لڑییں کے ساتھ اس کی لڑییں لگتی رہے ایک لڑی کے ساتھ ساتھ آگے اور لڑییں لگتی رہتی ہیں یہ دیکھیں ایک ایک یہ اس کا جو ہے نا پودا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہے باری برکم پودہ بہت مضبوط ہیں دوسرے دھان کی نسبت بہت مضبوط ہے ہوا سے ہنیری سے گڑے ما شاء اللہ اس کی بہت آئے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے بھئی تو لیکن اللہ پاک نے اس کو بچایا ہے تو بچے ہیں لیکن ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ہلکے ہلکے تھوڑے جا گرے ہیں لیکن کھڑے ہیں زیادہ نہیں تو اس کی یہ خاصیت ہے اور ٹلرز بھی بہت اچھے کرتے ہیں بہت باری برکم اتنے بڑے پودے ہوتے ہیں کہ پچاس سے ستر تک چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک ایک پودہ کتنا بھار ہے اس کا پانی بند کر دیا ہارویسٹنگ کے قریب آگئے یہ دیکھیں خالی ہے اس ہفتے میں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو دکھائیں گے اس کی جو ہے نا ہارویسٹنگ کی انشاءاللہ تو اس کی عوش اللہ کے حکم سے میں آپ کو بتاؤں گا کتنی آئے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے بھارے ہیں یہ دیکھیں یہ چیز ہی ہوتی ہے اس سے زیادہ بڑھ چل کر کچھ دان نہیں ہوتے پندرہ زیرو تیس بیچارہ کیا کرے کتنے مزے کہے کتنے بہت پیارے ہیں اور کتنے زبردست ہیں اس کی خوراک کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں خوراک اس کی یہ ہے ہم نے اس کی جو خوراک اس کو دی ہے ایک بائیک ڈی اے پی کا اور تین بائیک یوریا کے ڈالے ہیں ایک ساتھ میں نیٹرو فاس کا اور اس کے علاوہ کوانٹس اور ایزہ بیان کے مختلف ٹائم سے اس کو سپرے کیے ہیں پوٹاش بھی ڈالی ہے اس کو تھوڑی سی اور یہ ماشاءاللہ تیار ہو گئے ہیں اور اس کا جو کت دینا پندرہ زیرو نو سے زیادہ ہے اتنا نہیں ہے اس سے بلکہ زیادہ ہے تقریباً چار پانچ انچ کا فرق ہے تھوڑا نہیں اس کا پانچ فٹ ہے تو اس کا پانچ فٹ چار انچ ہوگا ایک بات کر رہے ہیں یہ نہیں کہ پانچ فٹ ہے ایک مثال دے رہے ہیں یہ ضرور ہے آپ نے سمجھنا نہیں ہے کہ پانچ فٹ دان کا قد کہاں سے آ گیا ویسے ایک بات کر رہے ہیں سرسری سی جیسے کہ آپ لوگوں کو مثال دیتے ہیں ایک دوسرے کو یہ ہے تو ماشاءاللہ کتنے بہت پیارے ہیں زبردست ہیں یہ ہمارا پلات آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے بھی میں نے اس کی ایک ویڈیو آپ لوگوں کو دکھائی ہے اس کا خرچہ بھی بتا دی ہے تو دیکھیں ہم جیسے محنت کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی محنت کرنی چاہیے نئے نئے سیڈ لگانے چاہیے آپ بانیوں کو بھی آپ بھی ہمارے بھائیوں آپ تک بھی نئے نئے سیڈ جو ہیں جانے چاہیے کیونکہ بانیوں تک نئے نئے سیڈ پہنچیں تو فیدہ ہوتا ہے ذریعی میں فیدہ ہوتا ہے لوگوں کو فیدہ ہوتا ہے دیکھیں پرانے سیڈ لگاتے رہتے ہیں لیکن لگانے میں خاص فیدہ نہیں ہوتا خاص فیدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ عصت میں کم ہوتے ہیں عصت بہت کم دیتے ہیں تو خرچہ بہت زیادہ لیتے ہیں اس کو کوئی مرض نہیں ہے یا آپ کو سفید سٹے کا کوئی نام نہیں نظر آ رہا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں ایک سٹہ بھی سفید نہیں ہے جس کو ببکے کی مرض جو ایک ہے یہ ہوتی ہے کوئی فنگس کسی ٹائپ کی اس کو نہیں پڑی اللہ نے بچایا اس کو تو اس کے سفرے بھی کچھ خاص نہیں کیے بعض دفعہ ہوتا ہے بعض لوگ اس کے جو ہوتے ہیں سپریے کی مارو مار کرتے ہیں پوٹاش کی مارو مار کرتے ہیں خادوں کی مارو مار کرتے ہیں زیروں کی بتیلیوں کی جو مارو مار کرتے ہیں نہیں یہ کام نہیں کیا بہت مقول سا خرچہ ہے لیکن انشاءاللہ امید کرتے ہیں اللہ کو کم سے اسی سے نبے پلس آرام سے نکلے گا اور ایزی لئی میں آپ کو نیکس ٹائم میں دکھاؤں گا اسی ہفتے کے انڈ میں اس کی آرویسٹنگ انشاءاللہ ہوگی تو میں اس کی جو ہے نا ویڈیو کا انتظار کریں گے میں انشاءاللہ آپ بھانجوں کو اس کی آرویسٹنگ کی اور اس کی جو ہے نا آوست پھر بتاؤں گا اللہ کو کم سے تو سیڈ پہ جو بننے کے قریب ہم دکھا رہے ہیں آپ کو یہ لٹکے ہوئے ہیں تو وہ دان لٹک جاتے ہیں جس کی آوست ہوتی ہے نہ کہ دوسرے دان تو اس کی آوست اللہ خیر کرے پودے باری برکہ میں مضبوط ہیں تھوڑا سا قدمت ہلکے سے زیادہ ہیں کچھ خاص نہیں ہیں گبرانہ نہیں کہ زیادہ ہیں تو یہ لگانے چاہیے نہیں لگانے چاہیے اور میرے بھانجوں کو میری طرف سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری میں ہر ویڈیو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو سبسکرائب بھی کیا کریں لائک اور دوسرے لوگوں تک شیئر کیا کریں بہت شکریہ ہوگا میرے بھانجوں کا اگرچہ شزاد بھائی کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کرنا سبسکرائب اور دوسرے لوگوں تک شیئر بھی کرنا میری طرف سے سب پیارے بھانجوں کو اسلام علیکم پاکستان زندہ بھال